نان فائلرز بھی اب پچاس لاکھ روپے سے زائد کی جائدات خرید سکیں گے لیکن اس وقت ان دونوں کی طرح ہر ایک تذبذب کا شکار ہے کہ اپنی جمع پونجی سے پراپرٹی خریدیں یا نہیں ریل اسٹیٹ والے کہتے ہیں اقدام سے نان فائلرز اب پراپرٹی ہی نہیں خریدیں گے لفظوں کا ہیر پھیر ہے انہوں نے کہا کچھ ہے کہ نان فائلر خرید سکتا ہے لیکن نان فائلر کو اپنا ایسٹس لنک شو کرنا پڑے گا جب نان فائلر اگر کوئی دوسری یا تیسری پراپرٹی نہیں خرید سکتا تو وہی اس ٹریڈ کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے کیونکہ اس ٹریڈ کی ٹریڈنگ بند ہو جائے گی شہریوں کا کہنا ہے کہ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بجٹ کی مکمل تفصیلات آنا باقی ہیں سیونگ ہے ہماری کل کو ہم لینے کے بعد اگر ہمیں فائلر پڑا رہے تو ہم جو ہے تو ہم جو ہے تو ہمارے پاس تو ڈبل ٹیکس لگنا شروع ہو جائیں گے تو ہم تو ابھی تو بہت ہی کنفیوزنگ ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حکومت کا فیصہ نان فائلر کا تو اچھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کین ٹیکس جو ہے اگر تین سال سے دس سال پہ چلا جائے گا تو ایک عام فرق پہ تو اس کا نقصان ہوگا یہ ریالٹر جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے امپیکٹ اوورال آ جائے گا اس کے مارکٹ پہ کراچی اور ہیدر آباد میں چالیس لاکھ گھروں کی گنجائش ہے ریال اسٹیٹ ایجنٹس گین ٹیکس کی مدد بڑھانے پر حکومت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں ایک پلوٹ جب خریدا جاتا ہے اور اس پہ مزدور لگتے ہیں سریعہ سمنٹ لگتا ہے تو وہ بکنے میں دو ڈھائی سال بعد تین سال کے اندر جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا گین نہیں دینا پڑتا تھا اب وہ اس کو دس سال پہ لے گائیں تو یہ تو تباہ کن بجٹ ہے اس کے اندر ریال اسٹیٹ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اور ریال اسٹیٹ انڈسٹری اگر تباہ ہوگی تو بہتر انڈسٹرییں مزید بیٹ جائیں گی ریوینیو جنریٹ تب ہوتا ہے جب آپ کی ٹریڈ میں اضافہ ہوتا ہے ریال اسٹیٹ ایجنٹس کا کہنا تھا کہ حکومت پچاس لاکھ گھر بنانے اور ایک کروڑ نوکریوں دینے کی بات تو کر رہی ہے لیکن ہمارے کاروبار پر ضرب لگائی جا رہی ہے ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد وفاقی بجٹ سے مطمئن نظر نہیں آتے ان کا کہنا ہے کہ ٹیکسس کی مدت بڑھنے سے ان کا کاروبار متاثر ہوگا کیمرامین مسرور خان کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کراچی